آپ دیکھ رہے ہیں جے کی نیوز ٹڈی پیش ہے دن بر کی اہم خبریں پوری ملک کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر میں منعیا گیا دس سیرہ سری نگر کے علاوہ جمہو کے بیشتر مقامات پر جلائے گئے راون کے پتلے موسیقی موسیقی جمہو کشمیر کے لیفٹینن گورنر منو جس سنانے کی وزیر عظم نریندر موڈی سے ملاقات لوگوں کی طرف سے پیش کی ہے زافرانی فول موسیقی عمر عبداللہ نے دنیا سے گزہ میں اسرائیلی بربریت اور جاریت پر خاموشی توڑنے کا کیا مطالبہ کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں نا بہمونہ کو جب ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا کیا اثر مڈتا ہے بھار کے ملکوں کا مجھے سمجھ نہیں آتا یہ یورپ والے جب روس نے یوکرین کے ساتھ بلکل ایسا ہی کیا جب ان کا پانی بند کیا تیل بند کیا گیس بند کیا کھانا بند کیا تو یورپ میں بھوال مچا کہا کہ this is a war crime یہ آپ کر نہیں سکتے ہو یورپین کمیشن کے جو لیڈی پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ this must be tried as a war crime تو اگر روس نے جو یوکرین کے ساتھ کیا وہ war crime ہے تو خدارہ مجھے بتائیے جو اسرائیل غازہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ war crime نہیں ہے پی ڈی پی پر سیلیکٹیو کریک ڈون کیوں کیا جا رہا ہے ایلتیجہ مفتی جب آرٹیکل تین سو ستر ایبروگیٹ ہوا یا آج جو فلسطین میں چل رہا ہے جو وہاں کے اتنے سارے لوگوں کو collectively punish کیا جا رہا ہے جب بھی پی ڈی پی نے پیسفلی پروٹیس تک کرنا چاہا تو ان کو یہ کرنے نہیں دیا جاتا ہے کل شام سے ہمارے جنرل سیکریٹریز جو ہیں گلام نبی لون ہانجورا صاحب ہو یا محبو بیک صاحب ہو ہمارے زونل پریزیڈنس ڈسٹرک پریزیڈنس یہاں تک کی پی ڈی پی کے جو ڈی ڈی سی میمبرز بھی ہیں ان سب کو ہاؤس ارسٹ میں رکھ دیا ہے کنی کو ہاؤس ارسٹ میں رکھا ہے بہت سارے لوگوں کو پولیس سٹیشنز میں illegally detain کر دیا گیا ہے وادی میں اگلے چوبیس گنٹو کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشوں کا امکان مقامہ موسمیات موسیقی موسیقی